لاہور ہائی کورٹ میں چودری پرویز الہی کی نیب کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات عدالت کا پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم عدالت نے ریمارکس دیئے گرفتاری کا لدم قرار دیتے ہیں تو نیب رہائی کے بعد وارنٹ جاری کر کے گرفتار کر کے لیگل کر لیں گے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے قانون سب کے لیے برابر ہے چیئمن تحریک انصاف کے خلاف سائفر کیس کی سولہ اور تیس اگست کی سمات کے تحریدی حکم جاری عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے تفتیش کے لیے سولہ اگست کو چیئمن تحریک انصاف کا چودہ روزہ جسمانی ریمان مانگا چیئمن پی ٹی آئے پہلے سے ہی توشہ خانہ کیس میں بطور مجرم اٹک جیل قید تھے زندگی اہم ہے معلوم نہیں چیئمن پی ٹی آئے کو اٹک جیل سے باہر لانے پر کوئی حادثہ پیش آ جائے غیر معمولی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے چیئمن پی ٹی آئے کا جسمانی ریمان منظور نہیں کیا جا سکتا چیئمن پی ٹی آئے کی جان کو خطرہ اور عوام کو لاحق حجشات کے پیش نظر چیئمن پی ٹی آئے کو حاضری سے استثنہ دیا گیا سپریٹینڈن جیل کو چیئمن پی ٹی آئے کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر اپنی تحویل میں لینے کا حکم دیا گیا تیس اگست کو عدالت نے چیئمن پی ٹی آئے کا پھر چودہ روزہ جیڈیشل ریمان دیا عدالت نے چیئمن پی ٹی آئے کو اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت بھی دے دی بجڈی کمپنیز کے ملازمین کو اربو روپے کی مفت بجڈی کی پراہمی وابطہ اور وزارت عابی وسائل نے سہولت ختم کرنے کی مخالفت کر دی وزارت عابی وسائل کا کہنا ہے کہ فری یونٹس ختم کرنے سے کوئی بجت نہیں ہوگی وزارت خزانہ نے بجڈی کے فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی تجویز دی تھی نیپرا نے فری یونٹس کی بجائے یوٹیلیٹی علاونس دینے کی تجویز دے دی پاور ڈیویزن کی تجویز ہے کہ ملازمین کو مہانہ تنخواہ میں فری یونٹس کے برابر رقم دی جائے ذرائع کے مطابق ایک لاکھ نواسی ہزار ایک سو اکتر ریٹائر اور حاضر سروس ملازمین کو مہانہ تین کروڑ سنتالیس لاکھ اچھاون ہزار آٹھ سا پچیس فری یونٹس دیے جا رہی ہیں کسی کو مفت بجلی نہیں ملنی چاہیے جو بجلی مفت دی جا رہی ہے اس پر شرائط لگنی چاہیے سرکالی ملازمین کی بھی قربانی دینی چاہیے تاکہ عوام کے دکھوں میں ساتھ ہونے کا پیغام جائے تجزیہ کاروں کی جی او نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن میں رائے معاشی تجزیہ کار فرق سلیم نے کہا کہ مفت بجلی کا سلسلہ ضرور بند کریں لیکن بجلی کی ترسیل کے نقصانات بھی کم کریں جو پانچ سو ارب روپے سے اوپر پہنچ گئے ہیں اس وقت بجلی کے بل میں تیس فیصد ٹیکسز اور پچاس فیصد حکومتی نااہلی ہے معاشی تجزیہ کار خورم شہزاد نے کہا کہ عوام کو سستی بجلی نہیں مل رہی تو اچھے پیغام کے لیے سرکاری ملازمین بھی مفت بجلی نہ لیں معاشی تجزیہ کاروں نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نچکاری اور صوبوں کی منتقلی کو اس مسئلے کو بھی مسئلہ قرار دیا تحریک لبیک پاکستان کے وافت کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں ٹی الپی رہنمار رزوان سیفی نے کہا الیکشن کمیشن نے کہا ہے ہلکا بندیا کرنے میں وقت چاہیے نوے دنوں میں مشکل ہے ہم نے کہا ہے جل سے جلد انتخابات کروائے جائیں زابطہ اخلاق میں سب کو مساوی کوریج کا مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن حکام سے کافی کے وقت کی بھی ملاقات روپے کی قدر میں مزید کمی اور شرائع سود بڑھنے کا خدشہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی کا رجحان پی ایس ایک ہنڈرڈ انڈیکس میں سترہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی دھنڈ انڈیکس چوالیس ہزار پانچ سو کی سطح پر آ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پچپن پیسے اضافے کے بعد تین سو چھ روپے کا ہو گیا ایکسچینج کمپنیز اسوسیشن آف پاکستان کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے پچاس پیسے مہنگا ہو کر تین سو بائیس روپے میں فروغ ہو رہا ہے منجاب میں انتخابات چودہ مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست خارے چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی سپریم کورٹ ایکشن لے گی کسی ادارے کو آئین سے تجاوز کا اختیار نہیں عدالت نے انتخابات ممکن نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن کو حل دیا تھا اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ چند ناگزیر وجوہات پر انتخابات کرانا ممکن نہیں تھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نو مئی کے باقی کے بعد انتخابات ممکن نہیں تھے چیف جسٹس بولے ہم الیکشن کمیشن کا نکتہ سمجھ چکے لیکن آپ ہمارا فیصلہ نہیں سمجھ سکے جسٹس منی بختہ نے کہا الیکشن کمیشن کو اچھا لگے یا برا لیکن ان کے پاس انتخابات نوے روز سے آگے لے کر جانے کا اختیار نہیں آئین کسی کی جاگیر نہیں ہے کوئی بھی آئین سے انحراف یا تجاوز نہیں کر سکتا سپریم کورٹ نے چار اپریل کو پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے نظر سانی درخواست دائر کی تھی آمدری سے دگنا بجلی کا بل غریب عوام کے لیے بڑی مشکل بھاری بلز نے کاروباری زندگی جائم کر دیا تاجروں نے دکانوں اور بازاروں کو تالے لگا دیئے بل بھرنے سے انکار کر دیا کمائیں کیا بچائیں کیا ہزاروں کا بل کیسے ادا کریں بھاری بلز کے خلاف تاجروں کی ہرتال اسلام آباد پشاور کوچہ سمیت کئی شہروں میں کاروباری مراکز اور بازار بند تاجروں کا کمیشن بلز میں آئیٹ ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ بہہاری رہیمیار خان باول لگر اور مظفر گرد میں بھی تاجروں کا اتجاج دکانے اور بازار بند سکھر میں بھی تاجروں نے دکانے نہیں کھولی مظفر آباد، ہجیاں بالا، گڑی دوپٹا، چکار، چکوٹھی، جیلم ویلی نیلم، اٹھ مقام اور تاوبت سمیت آزاد کشمیر کے تمام شہروں میں بھی شیٹر ڈاؤن ہرتال تاجروں کا حکومت سے بجلی کے بلز میں ریلیف دینے کا مطالبہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف چیبر پی ٹی آئی کی درخواست پر سما دوران سماعت وفاق کے وکیل مغدوم علی خان نے کہا کہ قانون سازی کے ماضی کے اطلاق کی آئین میں کوئی ممانعت نہیں ہے جسٹس منیب نے ہائی کوٹ میں اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ماضی سے اطلاق قوانین کل آدم نہیں قرار دیا جا سکتے کسٹمز ایکٹ کے سیکشن تھرٹی ون کا اطلاق ماضی سے کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کی توسیق کی چیف جسٹس نے کہا کہ نیب ترامیم میں بینامی دار کی تعریف تبدیل کر دی گئی ہے بینامی کے خلاف کارروائی تو اتصابی عمل کا مرکز ہے لگتا ہے اب آمدن سے زائد اساسے رکھنا سنجیدہ جرم نہیں رہا مغدوم علی خان نے کہا کہ قانون کی سختی کم کرنے کا مطلب مجرمان کی حصلہ افضائی کرنا نہیں ہوتا ان کی گزارش یہی ہے کہ بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے بجلی کے بلز میں ریلیف کا پلان تیار چار سو یونٹس تک استعمال کرنے والے فائدہ اچھا سکیں گے بجلی کے بلز کی ادائیگیوں میں سہولت دینے کی تجویز آئی ایم ایف کو دے دی گئی آئی ایم ایف نے رضا مندی ظاہر کی تو دو ماہ کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے اگستہ ستمبر کے بل ایک ساتھ میں لینے کے لیے وزارت خزانہ تحریدی گیرنٹی دے گی بنیادی ٹیرف میں سات روپے کا اضافہ واپس لے کر مرحلہ وار کرنے پر بھی غور پلان کے تحت بجلی کے بنیادی یونٹ مرحلہ وار بڑھانے کی تجویز آئی ایم ایف حکام کو نگرا وزیر خزانہ نے بجلی کے بلز میں ریلیف کی درخواست کی ہے حکومت بجلی کے بلز میں دو سپچاس ارب روپے کی ریلیف کی کوشش کر رہی ہے لاہور میں چینی ایک سا ستر سے بڑھ کر ایک سپچتر روپے فی کلو فروخت ہونے لگی چینی کی سرکاری قیمت اچھانوے روپے پچیس پیسے فی کلو ہے مارکت ذرائع کے مطابق چینی کی قیمت پر اضافہ کی بڑی وجہ سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی ہے دکانوں پر چینی کی سپلائے میں کبھی ہو گئی سیکیٹری خوراک پنجاب کے مطابق ایک ہفتے میں چینی کی قیمت میں اس تحکام آ جائے گا نو مئی سے متعلق اس کی سماعت کے دوران کراچی کی انصداد دہشتگردی منتظم عدالت نے حلیم عادل کے جسمانی ریمان کی پولیس کی استعدادہ مسترد کر دی حلیم عادل شیخ کی رہائی کا حکم پریجی اتھانے کی پولیس نے حلیم عادل کو رہائی کے بعد دوبارہ آہاتہ عدالت سے گرفتار کر لیا شیری مزاری کا نام ای سی ایل سے نکلوانے کی درخواست عدالت کے بار بار حکم کے باوجود جواب جمع نہ کرانے پر آئی جی اسلام آباد پر پچیس ہزار روپے جرمانہ آئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت سے قابل آئی جی پچیس ہزار روپے پیٹیشنر شیری مزاری کو دیں دو اگرس کو آئی جی اسلام آباد کو ایک ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا جس کے بعد ایک ہفتے کی مزید محلت دی گئی انتیس اگرس کو بھی آئی جی اسلام آباد نے جواب جمع نہیں کرایا عدالتی حکم کے مطابق جواب جمع کیوں نہیں ہوا آئی جی انکوائری کر کے ایکشن لے کر دو ہفتے میں جواب جمع کرائے سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ نگرا حکومت کو بجلی کے بلز کو اقساط میں لینے کی تجویز دی ہے جس کا پندرہ ہزار بل ہے وہ ابھی پانچ ہزار تو دے سکتا ہے سردی میں بل کم آتے ہیں اس وقت باقی رقن ایڈجسٹ کر لی جائے جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کے دوران رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو مردم شماری سے متعلق گلہ تھا شاید فائدہ بھی انہی کو پہنچ رہا ہے نگرا وزیر ریونیو سندھ ہیونز تھاگا کی ہدایت پر کراجی کے گیارہ مختیارکار موطل کر دیئے گئے نوٹفیکیشن جاری موطل کیے گئے مختیارکاروں میں مراد میمن گوٹ، بن قاسم، ابراہیم حیدری، ائرپورٹ، گلشن اقبال، گلزار ہجری، شاہ فیصل کولنی، ماری پور اور منگوپیر کے مختیارکار شامل ہیں موطل کیے جانے والے مختیارکاروں پر جالی ایلوٹمنٹ کے ذریعے سرکاری زمینوں پر قبضے کروانے کا الزام تھا ممبر لینڈ ایٹیلائزیشن کی بارہا ہدایت کے باوجود مذکورہ مختیارکار زمینوں کے ریکارڈ کی تفصیلات پر اہم کرنے میں ناکام رہے ایمان مزاری کو اسلام آباد سے باہر لے جانے سے روکنے کے حکم میں پیر تک توصیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکیٹری داخلہ، آئی جی، ایف آئی اے کو احکامات جاری کر دیئے بیس اگست کے بعد کسی واقعے میں ایمان مزاری کو گرفتار نہ کرنے کے حکامات جاری کر دیئے عدالت کی سیکیٹری داخلہ کو پیر تک ایمان مزاری کے خلاف صوبوں سے مخدمات کی تفصیل لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت